راگاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں اتوار کو ہوئے تشدد میں نو لوگوں کی موت کی تصدیق ہو گئی لوگوں کے مارے جانے کی بات سیاسی پاراؤ روچ پر ہے لکھیمپور کھیری میں کشیدگی کے مدنظر انٹرنیٹ خدمات معتل کر دی گئی پورے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کی گئی لکھیمپور کھیری تشدد کے مدنظر یوپی پولیس سرحد سے متصل علاقوں میں بھی الٹ ہو گئی اس وقت کا اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں سیتا پور میں کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ایسی گیسٹ ہاؤس کو بنا گیا ہے آرزی جیل چار اکٹوبر کو پولیس نے حراست میں لیا تھا ایسے چو ہر گاؤں نے مجسٹریٹ کو بھیجی تھی ایک سو کی چلانی ریپورٹ ایسے چو کی ریپورٹ پر ہی مجسٹریٹ نے پریانکا گاندھی کا بنایا ہے ریمانڈ پریانکا گاندھی کو دفعات کئی دفعات کے تحت اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں پریانکا گاندھی کو ڈیٹین کیا گیا تھا اور اب ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے لکھیمپور کھیری ماملے سے جڑا ہوا بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں سیتا پور میں کانگریس کی جنرل سیکریٹری کو ڈیٹین کیا گیا تھا جنہیں آپ گرفتار کر لیا گیا ہے پی ایس اے گیسٹ ہاؤس کو آرزی جیل بنا کر انہیں وہاں پر رکھا گیا ہے چار اکٹوبر کو پولیس نے انہیں حراست ملیا تھا اور اب انہیں گرفتار کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے ایک سو اکیاون کی چلانی ریپورٹ کاجی گئیے سچوں کی ریپورٹ پر ہی میجسٹریٹ نے پریانکا گاندھی کو ریمان ملیا ہے پریانکا گاندھی کو کئی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ایک سو اکیاون ایک سو سات اور ایک سو سولہ کے تحت پریانکا گاندھی کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دفعات پریانکا گاندھی پر لگائے گئی ہیں ایک سو اکیاون ایک سو سات اور ایک سو سولہ کانگریس کی جنرل سیکریٹری اور اتر پردیش کی انچارش پریانکا گاندھی کی حراست کے اٹھائیز گھنٹے سے زیادہ ہو گئے پریانکا گاندھی نے واضح کیا ہے کہ وہ حراست میں چھوٹتے ہی لکھیم پور کھیری جا کر شہید کسانوں کے اہلے خانہ سے ملقات کریں گے پریانکا گاندھی کے ساتھ رکنے پارلیمنٹ دی پیندر ہورڈا کانگریس ریاستی صدر عجی کمار للو قومی سیکریٹری دیرچ گرجر یود کانگریس کے قومی صدر بی وی شری نوازن ایم ایل سی دیپک سنگھ بھی حراست میں ہیں باہر ہزاروں کانگریس کارکنان رب پارٹی کی تمام آلالی اٹران ٹٹے ہوئے ہیں کانگریس کارکنان میں پریانکا گاندھی کی غیر قانونی حراست کو لے کر بے حد غصہ ہے تو کوئی کچھ تو ہوگا آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہوگا کیا ہے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی وادرہ کو پولیس حراست میں 28 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے پریانکا گاندھی کی رہائی کے لیے سیتاپور میں پی اے سی گیسٹ ہاؤس کے باہر کانگریس حامیوں کی مخالفت جاری ہے وہیں پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے پریانکا گاندھی نے لکھا ہے کہ نریندر موڈی جی آپ کی سرکار نے بغیر کسی حکم اور ایف آئی آر کے مجھے گزشتہ 28 گھنچے سے حراست میں رکھا ہے وہیں پریانکا گاندھی نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کسانوں کو کچل دینے والے اب تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں ایسا کیوں؟ پریانکا گاندھی نے ایک بار پھر ٹویٹ کر کے وزیر اعظم نریندر موڈی سے سوالوں کے جواب مانگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس آزادی کے عمرت مہتصف میں وزیر اعظم موڈی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں کسانوں نے ہی دلوائی ہے آج جب آپ آزادی کے عمرت مہتصف کی محفل میں منچ پر بیٹھے رہیں گے موڈی جی تو آپ یاد کریے کہ آزادی ہمیں کسانوں نے دلوائی آج بھی اس دیش کی سرکشہ سیماوں پہ کسانوں کے بیٹے کرتے ہیں کسان مہینوں سے ترست ہے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور آپ اس کو نکال رہے ہیں میں آپ سے آگرے کرتے ہوں جو انداتا ہے اس دیش کا جو آتما ہے اس دیش کا اس کی پیڑا سمجھئے سنیئے ان کی سرکشہ کرنا آپ کا دھرم ہے جس سمویدھان پر آپ نے شپت لیا اس کا دھرم ہے اور اس کے پرتی آپ کا کرتب ہے وہیں کانگرس لیڈر راحل گاندھی نے بھی پرینکا گاندھی واجرہ کو حراسط میں رکھنے کے معاملے میں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جسے حراسط میں رکھا ہے وہ ڈڑتی نہیں ہے سچی کانگریسی ہے ہار نہیں مانے گی ستیا گرے رکے گا نہیں واضح رہے کہ توار کو صبح پرینکا گاندھی کو سیتاپور پولیس نے حراسط میں لیا تھا اس کے بعد سے اب تک پرینکا گاندھی پولیس کی حراسط میں ہی ہے انہیں ابھی تک ریہا نہیں کیا گیا ہے ان کی ریہائی کے لیے کانگریس کارکنان سیتاپور میں پی ایسی گیسٹ ہاؤس کے گیٹ کے بہار احتجاج بھی کر رہے ہیں پرینکا گاندھی کی ریہائی کو لے کر کے کانگریس کے کارکتاؤں نے اپنی مانگ تیج کر دی ہے اور پولیس اور پرساپل کو چیتاونی دے دی ہے اگر جلد پرینکا گاندھی کی ریہائی نہیں کی جائے گی تو کانگریس کے کارکتاؤں سڑکوں کو جان کریں گے اور سہر کو بند کریں گے اور اب ان کی سیتھی مانگ جائے کہ ان کی ریہائی کو لیہا کیا جائے رس کور دیکھیں جی ویڈیا سیتاپور